بدلتے بھارت کی شاہ موسم خبر میں آپ کو بتائیں گے دیش کے کن حصوں میں ہو سکتی ہے بارش کہاں چل سکتی ہیں گرم ہوایں کیسا رہے گا تاپمان کا حال اور موسم کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا کچھ خاص جارکاری ساری آپ کو دیں گے لیکن سب سے پہلے آئیے رزر ڈالتے ہیں موسم کی بڑی خبر پر جی ہاں کہاں کہاں سے جو بڑی خبر ہے موسم کی وہ آج نکل کر آ رہی ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں یعنی کیا خاص گتی ویدی جو ہے وہ کہاں کہاں رہ سکتی ہے سب سے پہلے اگر بڑی خبر کی بات کریں اکمالا پوشے منگال جہاں کہیں کہیں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی سمبھاب نہ جتائی گئی ہے بھارت موسم میں گیان بھاگوارا اور نوچل پرویش کی بات کریں تو یہاں بھی کچھ جگہ تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی سمبھاب نہ بنی ہوئی ہے وہیں تمیلناڑو پرنچیری کی اگر بات کرتے ہیں تو کچھ حصوں میں تیز ہواوں کے ساتھ یہاں بارش ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اگر بات تک کی جائے خاص اور سے مہاراشرہ کی تو عدیتر جگہ دو سے تین دگری جو تاپمان ہے اس میں اضافہ یہاں ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی گجرات کی بھی اگر بات کی جائے تو یہاں بھی قریب دو سے تین دگری تک تاپمان میں اضافہ ہونے کی سمبھاب نہ بنی ہوئی ہے بھائی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں موسم پورا نومان کی سب سے پہلے آپ کو جانکاری دیں گے کہاں کہاں پر جو چیتاونی ہے وہ جاری کی گئی ہے موسم بھاگ دوارا اور ساتھی بارش کی ستی کیسی رہ سکتے ہیں لیکن اگر بات کر لیں ہم چیتاونی کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر الگ الگ رنگ جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور خاصتہ اور سے نہ صرف ہرا رنگ بلکہ پیلا رنگ بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم جانکاری دیں گے جو ہرا رنگ ہے وہ اس بات کی سوچنا ہمیں دے رہا ہے کہ ان شیتروں میں کوئی چیتاونی جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی ہے لیکن جو پیلا رنگ آپ دیکھ پا رہے ہیں گرم ہوایاں چلنے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے ان تمام شیتروں میں اور انیک جگہ جو گرم ہوایاں چل سکتی ہیں وہ نہ صرف پشمیرائیستان کی ہم بات کریں یا اس کے ساتھ ساتھ یہاں مدھے پردیش کی ہم بات کریں یہاں پر بہت تیز جو گرم ہوایاں ہیں وہ چل سکتی ہیں ساتھی بارش کی ستی آئیے آپ جان لیتے ہیں کیا رہ سکتی ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم پاڑی شیتروں کی بات کریں نہ صرف جمبو کشمیر لڈاکس کے ساتھ ہمارچل پردیش اتراخانٹ پنجاب ہریانہ رازدانی دلی اور اتر پردیش میں فلال بارش کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے یعنی کسی بھی طرح کا جو انمان ہے بارش کا وہ انشیتروں کے لیے نہیں جتایا گیا ہے اتر پرشی بھارت کی اگر خاص اور سے بات کی جائے پہاڑی راجیوں کی میدانی راجیوں کی تو یہاں فلال بارش کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے لگاتار جو تاپان ہے اس میں ضرور بدلہ ہم دیکھ پا رہے ہیں لیکن اگر بات کرتے ہیں پوروی بھارت کی پوروطر بھارت کا اگر پہلے ہم بروپ کریں تو دیکھیں انیک جگہ جو بارش کی ستھی ہے وہ بنتیوں ہی نظر آ رہی ہے ناصف ارناشر پردیش میں آسم میگال ہے وہ موالے پرشی منگال اور سکھی میں بھی جبکہ بیہار کی اگر بات کریں تو کہیں کہیں یہ بارش ہو سکتی ہے گانگے پرشی منگال میں بھی یہی ستھی اور کئی جگہ بارش ہم دیکھ پا رہے ہیں ناگلین مانیپور میں زورم میں جبکہ دکشن بھارت میں آپ دیکھیں کیرل کے اگر بات کرتے ہیں تو یہاں کئی جگہ بارش ہوگی اس کے ساتھ آپ بھی تری لکشن کناٹک کی بات کریں تمیلاڑو پوڑچیری کی بات کی جائے تو یہاں بھی کہیں کہیں بارش کی سنبھاؤں جتائی گئی ہے جبکہ جو باقی راججین تیلنگانہ کی بات کرتے ہیں تکیان پردیش کی بات تک کی جائے اور خاصہ اور زرائل سیما تو یہاں فلال جو بارش کی ستھی نہیں ہے مدھے بھارت کی اگر ستھی جان لیں تو دیکھیں یہاں بھی آپ کو جو بارش کی ستھی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوگی راجستان کی بات کی جائے مدھے پردیش کی ہم بات کریں یہاں اس کے ساتھ 36 گڑھ آپ دیکھیں گے ویدر مہراشہ مدھے مہراشہ کا یہ شیط گجراس اور آشکچ یہاں بھی فلال بارش کا کوئی انمان نہیں جتایا گیا ہے بھارت موسم ویجیان بھارت دوارہ لیکن یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں پچھلے 24 گھنڈوں کے دوران کیا استیتی رہی ہے اس کی جانکاری آپ کو دیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں عدیتر جگہ جو گرم ہوائیں ہیں وہ درج کی گئی ہیں نہ صرف اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر جمعو کشمیر شیط کی اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پشمیر راجستان کی بات کریں پوری راجستان کی بات کی جائے پوری اتر پردیش اور پشمیر اتر پردیش اساتھی ہریانہ رازدانی دلی تو یہاں بھی اساتھی ماجر پردیش میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی کہیں کہیں جو گرم ہوائیں ہیں وہ درج کی گئی پشلے 24 گھنٹوں کی دوران لگاتار جو تاپمان ہے اس میں بدلاؤ ہم دیکھ پا رہے ہیں اور خاص ہوئی سے کچھ ایک جگہ جو بارش کرستی ہے وہ بھی ہم نے دیکھی پوروتہ راجیو کی اگر ہم بات کرتے ہیں ناغالینڈ، مانیپورن، مزورم کی اگر بات کی جائے ساتھ یہ اسم اور مینگھالے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مالپ اور شم منگال اور سکیم کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر گھرج کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چلی اور کئی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بارش کے ستی ہے وہ بھی ہم نے دیکھی دکشن بھارت کی اگر بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لکشدیف کی ہم بات کر رہی کیرل کی بات کی جائے تمیلاڑو کی بات کی جائے یہاں بھی کہیں کہیں جو بارش ہے درج کی گئی اور کچھ ایسی حصہ تھی ہمیں انبان ایکوبار میں بھی نظار آئی پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یہاں بھی یعنی جو بارش ہے وہ درج کی گئی ہے کہیں کہیں جبکہ باقی جو راجے ہیں دکشن بھارت کے وقت میں فلال کوئی ایسی خاص قطیب دی جو ہے وہ درج نہیں کی گئی اور مدھے بھارت کی اگر بات کی جائے آپ کو بتا دیں پشوی مدھے پردیش اور پوروی مدھے پردیش لگاتار جو گرم ہوائیں ہیں ان کا دور یہاں بدا ہوا ہے اور آنے والے سمجھے میں بھی اس طرح کی جو چیتاونی ہے وہ جاری کی گئی ہے بھارت موسم ویڈیان بھاگ پارا لگاتار ان شیطروں میں جو گرم ہوائیں ہیں وہ چل رہی ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی جو ستی تھی وہ یہاں دیکھی گئی موسیقی موسیقا 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 شام 6 بجے سے 7 بجے تک ہے جمو کشمیر کے ہم بات کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ لڑڈا کی بات کی جائے ہمارچل پردیش اور ساتھ یہ آپ اتراخن میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو ادھکتم تاپمان ہے یہ پانچ ڈگری سلسیس ادھک درج کیا گیا سامانے کے مقابلے جو ستی رہتی ہے اس سے ادھک رہا ہے ادھکتم تاپمان اگر بات کی جائے اور ساتھ ہی اگر بات کرتے ہیں یہاں پر خاص طور سے راجتھان شیطر کی پنجاب کی بات کی جائے ہریانہ رازدھانی دلی تو یہاں بھی جو ادھکتم تاپمان ہے سامانے کے مقابلے پانچ ڈگری سلسیس ادھک یعنی زیادہ درج کیا گیا ہے پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران اور اس وجہ سے جو گرم ہواین تمام شیطروں میں بھی چل رہی ہیں اور پچھوی اتر پردیش کی بات کریں یا پوری اتر پردیش کی بات کی جائے تو یہاں بھی جو ادھکتم تاپمان ہے سامانے کے مقابلے پانچ ڈگری سلسیس ادھک یعنی زیادہ درج ہوا پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران بات اگر کی جائے خاص اور سے یہاں پر مدھے پردیش کی تو آپ کو بتا دیں پشنی مدھے پردیش پوری مدھے پردیش یہاں بھی ادھکتم تاپمان جو ہے پانچ ڈگری سلسیس ادھک درج کیا گیا ہے سامانے کے مقابلے اگاتار یہاں بھی جو گرم ہواین ہیں وہ درج کی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی گجرات کی ہم بات کرتے ہیں مدھے مہاراشرہ کی بات کی جائے مہارات فڑا ویدرب کا ایشیتر تو یہاں بھی جو ادھکتم تاپمان ہے سامانے کے مقابلے تین ڈشانلو ایک سے پانچ ڈگری سلسیس ادھک یعنی زیادہ درج ہوا پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران اور خاص اور سے اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر جھارکن کی گانگے پشن منگال کی اور اوڈیشہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو ادھکتم تاپمان ہے یہ سامانے کے مقابلے تین ڈشانلو ایک سے پانچ ڈگری سلسیس ادھک یعنی زیادہ درج کیا گیا یہاں بھی جو ادھکتم تاپمان ہے وہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کس طریقے سے سلسیتی بنی ہوئی ہے دکشن بھارت کے اگر بات کی جائے تو نہ صرف تھٹیہ کنداتا کیرل کے ہم بات کریں اس کے ساتھ ساتھ تیلنگانہ اور آل سیما میں بھی جو ادھکتم تاپمان ہے یہ سامانے کے مقابلے ایک درشنلو چھے سے تین ڈگری سلسیس ادھک درج کیا گیا ہے آمطور پر جو ستھی رہتی ہے اس سے الگ ستھی جو ہے اب دیکھنے کو مل رہی ہے پورو تراجیوں میں اگر ناغالینڈ بانی پور میزورم اور ترپورا کی بات کی جائے تو آپ کو بتا دیں یہاں ادھکتم تاپمان جو ہے ایک درشنلو چھے سے تین ڈگری سلسیس کم درج کیا گیا ہے یعنی ستھی یہاں ویپرید ہمیں نظر آ رہی ہے جو ادھکتم تاپمان ہے وہ یہاں کم درج کیے گئے ہیں سامانے کے مقابلے جبکہ سب سے ادھک تاپمان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویدرب کے چند پور میں ادھکتم تاپمان 43 درشنلو چار ڈگری سلسیس درج کیا گیا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے ادھک تاپمان یہاں پر درج ہوا اور خاص اور سے نیونترم تاپمان کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو بتا دیں پشمی راجستان پوروی راجستان جہاں پر نیونترم تاپمان جو ہے سامانے کے مقابلے پانچ ڈگری سلسیس ادھک یعنی زیادہ درج کیا گیا ہے ان شیطروں میں راجستان کی خاص اور سے اگر بات کی جانے ایک جگہ گرم ہوای جو ہیں ان کا انوان یہاں جتایا گیا تھا ایسی استطیح ہمیں بیہار میں بھی نظر آئی یہاں پر آپ کو بتا دیں جو نیونترم تاپمان ہے یہاں بھی سامانے کے مقابلے پانچ ڈگری سلسیس ادھک یعنی زیادہ درج کیا گیا ہے ادھکتہ جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے نیونترم تاپمان کے اگر بات کی جائے حالانکہ ہمارچل پردیش کے ہم بات کریں پنجاب، ہریانہ، راززانی، دلی اور پوری اتر پردیش کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں نیونترم تاپمان سامانے کے مقابلے تین سے پانچ ڈگری سلسیس ادھک یعنی زیادہ درج ہوا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اور اسی کے ساتھ ہی اگر بات تک کی جائے خاص اور سے ارنانچر پردیش، اصام میگھال ہے اپمال پشم منگال اور سکم اور گانگی پشم منگال میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیونترم تاپمان ہے یہ سامانے کے مقابلے تین سے پانچ ڈگری سلسیس زیادہ یہاں درج کیا گیا ہے یعنی یہاں بھی جو نیونترم تاپمان ہے وہ ادھک رہا سامانے کے مقابلے اور خاصہ سے اگر ہم بات کرتے ہیں جہمو کشمیر کی اس کے ساتھ ساتھ اتراکھن اور پشمی منگال پردیش کی بات کی جائے تو یہاں نیونترم تاپمان سامانے کے مقابلے ایک دشنالب چھے سے تین ڈگری سلسیس ادھک درج کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ہم گجراش شیط کی مندر پردیش کی بھی اگر بات کی جائے پشمی مندر پردیش پوری مندر پردیش اور ویدرد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیونترم تاپمان ہے سامانے کے مقابلے ایک دشنالب چھے سے تین ڈگری سلسیس زیادہ درج کیا گیا ہے اور خاصہ سے دکشن بھارت کی اگر بات کی جائے تو رال سیما کی ہم بات کریں بھیتری دکشن کناٹا کی بات کی جائے تکیہ کناٹا کوار ساتھی نیونترم تاپمان کہا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری مندر پردیش کے اگر بات کی جائے تو یہاں ریوہ اور ملاج کھن میں جو نیونترم تاپمان ہے یہ پندرہ دشنالب دو ڈگری سلسیس درج ہوا مجھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران تو جانا آپ نے کس طریقے سے جو بدلاب ہے وہ تاپمان میں آ رہا ہے لیکن دیش کے پرمک شہروں کے اگر بات ہم کرتے ہیں وہاں پر کیاستیتی درج کی گئی ادھکتہم اور نیونترم تاپمان کی آئی ایس پر بھی ڈالتے ہیں نظر موسیقی موسیقی تو جانا آپ نے دیش کے پرمک شہروں کے اگر بات کی جائے تاپمان کی سطحیق کیسی وہاں درج کی گئی لیکن یہ نہیں پرمک شہروں میں وایو کی گونتا خستر کیسا رہا اور پرنیٹم کے لحاظ سے جو پرمک شہر ہیں وہاں پر اگلے چار دن موسن کیسا بنا رہے گا یہ بھی جانکاری آپ کو دیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد جلد حاصل ہوں گے آپ کو بنے رہیے دوردرشن کے سان پر موسیقی ساتھ کھانا بھی اچھے سے لینا ہے باشو رہیں گے سوست سرکاری سکین کا ہوگا لاب جب ایکسپورٹس کا ملے گا ساتھ آپ کے سوال وشی شاگیوں کی جواب صرف ایک پون کول کی دوری پر دیکھئے کسانوں کا اپنا پروگرام ہیلو کسان سومبار سے شکروار شام چھے بجے سے صرف دوردرشن کسان پر بریک کے بعد آپ سب ہی کا ایک بار پھر سواغت موسم خبر میں بھائی آکے بڑھتے ہیں اور آپ کو جانکاری دیتے ہیں گرمتہ سوچکان کے ادھار پر دیش کے پرمک شہروں میں وائیو کی گرمتہ کی استثیت کیا درج کی گئی ہے جو یہاں وائیو کا گرمتہ کا سر جو ہے وہ کیا درج کیا گیا ہے کہاں پر جو وائیو ہے وہ پردوشت نظر آئی کیا استثیت رہی رازدانی دلی کے اگر بات کریں تو دو سو تریسٹ یہاں رہا گرمتہ سوچکانگ جو کی تھوڑی خراب شیڑی میں ہمیں نظر آئی یہاں کی وائیو کی گرمتہ پٹنا کی اگر بات کریں دو سو اکتر اور شیڑی تھوڑی خراب کی ہی یہاں نظر آئی اگر بات کی جاتی ہے گرمتہ سوچکانگ کے ادھار پر لکھنو کے اگر بات کریں تین سو چھے رہا گرمتہ سوچکانگ جو کیا سنتوشنک حصتی جو شیڑی ہے اس میں نظر آئی یہاں کی وائی قنواتہ ہیدراباد کی اگر بات کی جائے 133 رہا قنواتہ سوچکان جو کی ایک بار سنتوشنک حصتی میں ہمیں نظر آ رہی ہے اور اساتھ ہی کالکاتا کی اگر بات کی جائے تو 74 درج کیا گیا گنواتہ سوچکان جو کی ایک اچھی حصتی مانی جا سکتی ہے وائیو قنواتہ کی حالکہ ممبئی کی اگر بات کریں تو 130 رہا گرمتہ سوچکان کریں جو کی ایک بار پھر سے سنتوش نکر شیڑی میں ہمیں یہاں نظر آیا اب آئی آکے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاریٹن پورا رومان کی دیش کے پرموک شہروں کا اگر آپ پر روک کر رہے ہیں کیا ستی رہے گی آن پردیش کی امرواتی کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگلے چار دن یہاں کس طرح کا جو موسم ہے وہ بنا رہے گا گروہوار شکروہوار شنیوار رویوار کچھ ایک جگہ جو بادل ہیں وہ چھائے ہوئے ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں جو عدیتم تاپ آنے قریب 37 سے 38 ڈگری سلسیس کے آس پاس رہ سکتا ہے جبکہ نیونترم تاپ آنے کی ہم بات کریں تو یہ 26 سے 27 ڈگری سلسیس کے آس پاس رہنے کانومان جتایا گیا ہے تو جانا آپ نے امرواتی میں اگلے چار دن موسم کس طرح کیسی رہ سکتے ہیں بھائی آگے بڑھتے ہیں بیہار کے بودھ گیا اگر بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں ہی دن یہاں پر جو موسم ہے وہ کھلا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے گروہ شکروہ شنیوار رویوار آپ دیکھ سکتے ہیں جو استطحیق ہے کس طریقے سے یہاں بانی ہوئی ہے کوئی خاص گتیوی دن نظر نہیں آ رہی لیکن جو عدیتم تاپ آنے یہ قریب 38 سے 49 ڈگری سلسیس رہ سکتا ہے جو نیونترم تاپ آنے کی ہم بات کریں تو یہ 19 سے 21 ڈگری سلسیس رہنے کا انومان جتایا گیا ہے بھارت موسم ویجیان و بھاگ دوارا اگر آپ یہاں کارک کر رہے تو استطحیق آپ کو جاننا بہتر گوہ کے پنج کی اگر بات کی جائے جو پرہ ٹک ہیں کافی سنکھیا میں یہاں پہنچتے ہیں تو دیکھئے گروہار کو یہاں کچھ ایک جگہ جو آپ کو بادل ہیں وہ چھائے ملیں گے جبکہ شکروہ شنیوار رویوار کی اگر بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے جو موسم ہے وہ کھلا ہوا رہے گا ایسے میں ادکتہم تاپمان کی ہم بات کریں تو 34 ڈگری سلسیس یہ رہے گا جبکہ جو نیوڈیتم تاپمان ہے یہ بھی قریب 24-25 ڈگری سلسیس کے آس پاس رہنے کا انومان جتایا گیا ہے بھارت موسم ویجیان و بھاگ دوارا اب آئیے رکھ کر لیتے ہیں مانچہ پردیش کے کلوں کا یہاں بھی جو پریٹاک ہیں سلانی ہیں وہ پہنچتے ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو موسم ہے پوری طریقے سے ہمیں کھلا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی خاص گتیویدی ہیں ہم موسم کی نظر نہیں آ رہی یعنی گروبار شکروبار شانیوار رویوار چارو ہی دن جو موسم ہے پوری طریقے سے کھلا رہے گا ادکتہم تاپمان یہاں 31 ڈگری سلسیس کے آس پاس رہے گا جبکہ نیونتن تاپمان کی ہم بات کریں تو یہ 11 سے 12 ڈگری سلسیس کے آس پاس رہے گا کانومان جتایا گیا ہے تو جانا آپ نے کلوں میں کس طرح کا موسم آپ کو مل سکتا اگلے چار دن مہاراش کے اور انگاباد کے اگر بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گروبار شکروبار شانیوار جو گھرم ہوائے ہیں وہ ضرور آپ کو یہاں پر مل سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رویوار کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو موسم یہاں پر کھلا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایسے میں جو ادھکتم تاپمان ہے دیکھئے وہ 40 سے اوپر یعنی 42 ڈگری سلسیس تک یہ پہنچ سکتا ہے جبکہ نیونتن تاپمان جو ہے قریب 22 ڈگری سلسیس کے آس پاس پہنچنے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے تو رنگاباد میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تین دن جو ہے وہاں گرم ہوائے آپ کو ضرور ملیں گی راجستان کے اجمیر کے اگر ہم بات کریں تو آپ کو بتا دیں گروہار میں یہاں بھی جو گرم ہوائیں ہیں ان کی سمبھاونا جتائی گئی ہے ادھکتم تاپمان جو ہے 42 ڈگری سلسیس تک پہنچ سکتا ہے شکروہ شریوار رویوار میں آپ دیکھ سکتے ہیں موسم کھلا رہے گا لیکن جو ادھکتم تاپمان ہے 41-42 ڈگری سلسیس کے آس پاس رہے گا اور ایسے میں جو نیونتن تاپمان ہے قریب 25 سے 26 ڈگری سلسیس کے آس پاس رہنی کی سمبھاونا جتائی گئی ہے تو اجمیر کا اگر آپ روک کرنا چاہتے ہیں جانا آپ نے اس طرح کا موسم رہے گا اتر پردیش کے وارانسی کی اگر بات کی جائے یہاں بھی جو پریٹک ہیں وہ پہنچتے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں جو موسم ہے وہ پوری طریقے سے کھلا ہے لیکن ادھکتم تاپمان جو ہے یہاں بھی 41-42 ڈگری سلسیس کے آس پاس نظر آرہا ہے اور ایسے میں جو نیونتن تاپمان کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی 22-24 ڈگری سلسیس کے آس پاس رہ سکتا ہے یعنی آپ یہاں جا ضرور سکتے ہیں لیکن آپ کو ادھکتم تاپمان جو ہے اس کی وجہ سے گرمی بہت کافی محسوس یہاں ہو سکتی ہے اور لگاتار ان شہروں میں جو چیتابنی ہے وہ بھی کچھ جاری کی گئی تھی اترہ کھنٹ کے حریدوار کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں بھی جو موسم ہے پوری طریقے سے کھلا ہوا امیرہزار آرہا ہے اگلے چار دنگ یعنی گروہار شکروہار شنیوار رویوار اور ایسے میں جو ادھکتم تاپمان ہیں یہاں قریب 49 ڈگری سلسیس رہنے کا نومان جتایا گیا ہے جبکہ نیورتنم تاپمان جو ہے 19 سے 21 ڈگری سلسیس رہ سکتا ہے تو حریدوار اگر آپ جا رہے ہیں تو اگلے چار دن دیکھیں کس طرح کا موسم رہے گا یہ جانا آپ نے اور کہیں بھی آپ کہیں کی بھی یوشنا بناتے ہیں کہیں کا رکھ کریں تو وہاں کے موسم کی جانکاری ہونا بے حض ضروری پشی منگال کے شنکتن کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں یہاں بھی جو موسم ہے ہمیں کھلا ہوا نظر آرہا ہے گروہار شکروہار شنیوار رویوار یعنی چار ہوئے دن اور ایسے میں جو ادھکتم تاپمان ہیں قریب 36 سے 37 ڈگری سلسیس کے آس پاس یہ رہ سکتا ہے جبکہ نیورتن تاپمان کی ہم بات کریں تو یہ قریب 25 ڈگری سلسیس رہنے کا نمان جتایا گیا ہے بھارت موسم دیگیا نبھاگ دوارا تو جانا آپ نے کس طرح کے جو موسم ہے وہ یہاں پر رہ سکتا ہے لگاتار جو بدلاب ہے تاپمان میں وہ ہم ضرور دیکھ رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم کہہ بھی سکتے ہیں جو ہماری فصلے ہیں ان پر بھی جو موسم کا کہیں نہ کہیں پر بھارتا ہے لیکن اس موسم میں جو کسان ہیں موسم کو دھیان میں رکھتے ہوئے کون کون سے کرشی کارے کر سکتے ہیں آئیے جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں گےہوں کی کٹائی کے بعد کپاس بونے کی تیاری شروع کر دیں ویسے بھی کپاس کے لیے جو تاپمان چاہیے وہ اپریل میں اپلپد رہتا ہے جن علاقوں میں سینچائے کے انتظام ہے وہاں اس کی بوائی مائی میں بھی کی جا سکتی ہے سرماننے قسموں کے لیے 2.5-3 کلو بیج پرتی ہیکٹیر کے حساب سے چاہیے جبکہ سنکر اور بیٹی پرجادیوں میں 1 کلو بیج ہی کافی ہوگا دیسی قسموں میں LD-327, LD-694 لوہیت, RG-8 اور C-84 بہتر ہیں جبکہ امریکن قسموں میں آپ HD-107, H-777, HS-45 اور AAH-1 کا چناو کر سکتے ہیں اگر مٹی میں کاربانیک پدارتھوں کی کمی ہو تو کھیت تیار کرتے سمیں آخری جتائی میں گوبر کی سڑی خات دینی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ 60 کلو نائٹروجن اور 30 کلو فوسفورس تتو کے روپ میں دینا ہوگا گریش میں کالین گنہ اترپردیش, پنچاب, ہریانہ اور اتراخن میں لگایا جاتا ہے ان راجیوں میں کیوں کی کٹائی کے بعد کسان اپریل کے دوران گنہ بو سکتے ہیں COH بہتر قسم مانی گئی ہے اگر آپ کننے سے بیج لینا چاہتے ہیں تو کٹائی کے 5 سے 7 دن پہلے سی چاہی کر دیں وہی بسند کالین گنہ آپ نے فروری میں پو دیا ہوگا برد یا لوگیاں کی بوائی بھی کر سکتے ہیں اس سے نہ صرف اترک تامدنی ہوگی بلکہ مٹی کی اوبجاؤ شکتی بھی بڑھے گی چولائی بونے کا سمائی بھی آ گیا ہے پوسا کیرتی اور پوسا کیرن اچھی قسمیں ہیں جو 500 سے 600 کلو تک کی پیداوار دیتی ہیں بوائی کتار میں کریں اور دو کتاروں کے بیچ 6 انچ کا جبکہ پودھوں کے بیچ 1 انچ کا فاصلہ رکھیں جبکہ گہرائی زیادہ سے زیادہ آدھا انچ رکھیں بوتے سمیت دس ٹن کمپوسٹ آدھا بورا یوریا اور کچھ ماترہ میں سنگل سوپر پوسفیٹ ڈالیں تو جانا آپ نے کون کون سے کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آج کی فرسل میں بات کرتے ہیں بینگن کی کھیتی جو ہاں سوانسل میں اگر آپ بینگن کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو کنکن باتوں کا خیال آپ کو رکھنا ہوگا آئیے جان لیتے ہیں اسٹرپورٹ میں یہ سمیت بینگن کی بوائی کے لیے انکول ہے بینگن کی بوائی کرنے سے پہلے کھیتوں کو اچھی طرح تیار کر لیں کھیتوں کی جتائی کر زمین کو سمتل کر لیں بوائی کرتے سمیت پود سے پود کی دوری 60 سنٹی میٹر اور پنگتی سے پنگتی کی دوری 60 سے 75 سنٹی میٹر رکھیں کسان بینگن کی کئی قسموں کی بوائی اس سمیت کر سکتے ہیں جیسے پوسا شاملہ بینگن کی یہ قسم لمبے آکار کی ہوتی ہے اس قسم کی بوائی پنجاب اترپردیش دیہار اور جھارکھن میں کر سکتے ہیں اس قسم کی ایک ہیکٹیئر میں 390 کونٹل پیداوار لے سکتے ہیں اس کی شاکھائیں سیدھی ہوتی ہے اور پودھا کانتا رہیت ہوتا ہے پوسا پرپل کلسٹر کی بوائی بھی کی جا سکتی ہے یہ قسم اتری بھارت کے میدانی اور پروتی علاقوں کے لیے اچھی ہوتی ہے ایک ہیکٹیئر میں 200 کونٹل پیداوار لے جا سکتی ہے اس کی لبائی 10 سے 12 سنٹی میٹر ہوتی ہے اس کا رنگ گہرا بینگنی ہوتا ہے اس کے علاوہ پوسا امکور کی بوائی کی جا سکتی ہے اس قسم کا آکار گول ہوتا ہے پوسا امکور بوائی کی تراند بار پہلی سینچائی کریں دھیان رکھے کی دعوہ کا چھڑکاو وشیشگیوں کی سلحہ سے موسم صاف رہنے پر ہی کرے تو جانا آپ نے اس موسم میں کہتی کہ دوران کنکن باتوں کا خیال آپ کو رکھنا ہوگا اور ساتھ ہی موسم کی ساری جانکاری ہم نے آپ کو دی اور اب یہ ساری جانکاری آپ کو بتا دیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیڈی کسان کے یوٹیوب چینل پر بھی اس کے لیے آپ کی ٹی وی سکرین پر جو کیو آر کوڈ دکھایا جا رہا ہے اسے آپ سکین کریں اس کے بعد آپ پہنچیں گے یوٹیوب چینل پر جہاں یہ ساری جانکاری تب تک کے لیے دی جو اجاست نمسکار دیکھئے دوڑ داشن کسان پر وچاروی مرش اون کے اتباد کسان مالا مال ایک اپریل شکروار رات تس بجے آج مہیلائیں آتمنیر بھر اور سوطنطر ہے مہیلائیں ہر شیطر میں اپنا یوگدان دے کر آگے بڑھ رہی ہے دیکھئے نئے رنگ روپ میں کارکرم نیتری مہیلہ سانسد اور ان کی کہانیاں میرے یعنی شائنہ ان سی کے ساتھ صرف ڈی ڈی کسان پر مہیلہ سانسد اور ان پر موسیقی 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 ایلی کے ساتھ بدلتے بھارت کی شام موسیقی